ہندوستان کی اجائے بات ہندوستان میں کون کون سی ایسی جگہیں جو آج بھی موجود ہیں جو پرسرار ہیں اور عجیب و غریب ہیں شاید آپ جانتے ہوں شاید نہ جانتے ہوں شمس خونی خبیص کون تھا اور انڈیا کے کس شہر سے اس کا تعلق تھا اور یہ کس طرح انسانوں کو عذیت دیتا تھا اور کمال خان پتھان یہ شخص کون تھا اور وہ خونی خبیص جب بنے تو کس نے ان کو شکست دی اور گوریا ستی کے جس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نئے آنے والے معزز مہمبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جس طرح ہماری ایک سیریز چل رہی ہے میتھالوجی کی آج اسی سیریز کا یہ چوتھی اپیسوڈ ہے جس کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ وہ خون خبیص کون تھے اور خبیص بسکلی کہتے کسے ہیں اور صفلیات میں یعنی کہ جو عمل صفلی کرنے والے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں ہندوستان پاک و ہند میں اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں وہ کس طرح اس کے ذریعے لوگوں کو مقصان پچھاتے ہیں اور وہ کون سی علم صفلیات کی طاقتیں ہیں وہ کون سی شیعتین کے طاقتیں ہیں جن کو وہ اپنے بس میں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو مقصان پچھاتے ہیں وہ کون سے معاملات ہیں کہ جس نے لوگوں کو علم صفلیات کرنے پر مجبور کر دیا آج ہم اس ٹاپک پر کھل کے آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ اور ہم اپنے بغرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ اس عملیاتِ صفلی کے اندر پڑ جاتے ہیں دراصل ان کا مقصد کم وقت میں جلدی کامیاب ہونا ہوتا ہے اب اس میں وہ لوگ جلدی کامیاب ہوتے ہیں کہ اب جیسے مثال میں آپ کو یہ دوں کہ اگر ہم افریقہ کی بات کرتے ہیں اگر ہم یو اے سی کی بات کرتے ہیں اگر ہم یو کی کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم انڈیا کے ایسے شہروں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ غیر مذہب لوگوں کا رجحان زادہ ہے اور غیر موذب لوگوں کا رجان کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش زیادہ ہے وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا رب کا ذکر نہیں ہوگا تو وہاں پہ شیعتین جو ہوتے ہیں وہ اپنے طاقت پر ہوتے ہیں اپنے عروش پر ہوتے ہیں جس طرح ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے روحانیت کا جو مرکز ہے جو ممبہ ہے وہ ہمارے خانے کعبہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے یقیناً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم وہاں جا کے نماز کا احتمام کرتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً کئی گناہ زیادہ نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے یا ہم وہاں جا کے کسی چیز کا عبادت کا احتمام کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر روحانیت جلدی پیدا ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ اُس جگہ پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں کیونکہ رب کی رحمتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جو نا اللہ رب العزت کے محبوب آرام فرما رہے ہیں اور جو رحمتیں اللہ رب العزت ایک دفعہ جس جگہ پہ نازل کر دے پھر اس کے اثرار قیامت تک رہتے ہیں بلکل اس ہی طرح جس جگہ پر اللہ رب العزت کا غزب نازل ہوا ہو یعنی کہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہو تو وہ جگہیں جو ہوتی ہیں وہ پھر شیطان کا مسکن بن جاتی ہیں جس طرح میں نے بھی آپ کو نیک لوگوں کو طریقہ کار سمجھائے کہ جو لوگ فنہ جگہ مدینے جاتے ہیں مکہ جا کے عبادت کرتے ہیں تو ان کا ثواب دونا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو شیعتین آمینین جو ہوتے ہیں جب وہ کسی ایسے مقام کا تعاین کرتے ہیں اپنے عمل کرنے کے لیے تو ان کی جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بلکل اپنے اردوش پر آ جاتی ہیں وہاں پہ وہ چیز جلدی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اب جسے مثال کے دور پر آپ کو اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی اہمیت اس وقت پتا چلتی کہ جب آپ بغیر مذہبوں کے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں اس وقت آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اب میں بات کو اپنی مقتصر کرتا ہوں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی عاملین ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں کے تعاین کرتے ہیں پھر ان شیطانی قوتوں سے مدد لیتے ہیں ان جگہوں پر جا کر یا ایسی جگہوں پر جو ویران ہوں جو بنجر ہوں جہاں پر اللہ کا کہہ رہو کیونکہ وہاں پر شیطان خوش ہوتا ہے اگر میں جادوی کے مطالق آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جادو کے اندر ان خونی خبیصوں کا ایک بہت گھیرا تعلق ہے بقاعدہ جادو کے دریئے ان خبیصوں کو جگایا جاتا ہے ان سے کام لیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں جادو کی تو خیر کئی اقسام ہیں کیونکہ ہر دور میں ہر مختلف طریقوں سے جادو رہا ہے ہر قوم میں جادو اپنے الگ الگ اقسام اور الگ الگ طریقوں سے رہا ہے جس طرح اگر ہم قبالہ کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے رہا ہے اگر ہم ایلہ ہند کی بات کرتے ہیں ان کا جادو ایک الگ طریقے سے رہا ہے ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں جادو کے طریقے کارہ الگ رہا ہے تو ہم اس کی اقسام بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اقسام لا تعداد اقسام ہے اس کی جادو کی لیکن اس کا حقیقت ایک ہی ہے کیا اس کی حقیقت صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ شیطان کو راضی کرنا یعنی کہ شرک کرنا اب کچھ لوگ شرکیاں کلمات سے شیطان کو راضی کرتے ہیں کچھ لوگ شرکیاں کلمات سے شیطان کو راضی نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے عمال سے اس کو راضی کرتے ہیں تو غلط کام کرنا ایک بات یاد رکھنا کہ جادو کے اندر ہر وہ چیز جادو کے زمرے میں آتی ہے جو حرام طریقے سے استعمال کی گئی ہو یہاں تک کہ اگر حلال جانور ہو اس کو بھی حرام طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ بھی جادو کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ جس طرح ہم بقرہ زبا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں ہم اس کو اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں تو یہ حلال ہے لیکن یہی حلال جانور اگر ہم بغیر تقبیر کے پڑھیں اور ایک جھٹکہ لگا کے اس کو زبا اس کی گردن اڑھا دیں اس کو تجھے شرک ہو جاتا ہے یہ حرام ہو جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی آپ کے لئے حرام ہو جاتا ہے تو اس معاملات میں شیطان آپ سے خوش ہوتا ہے اب جب شیطان آپ سے خوش ہوگا تو پھر وہ آپ کا معاوین و مددگار ہوگا پھر وہ آپ اپنے شیعتین اپنے چیلوں کو بھیجے گا کہ جاؤ اس کی یہ کرو اس کا وہ کرو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہو جس شخص کے اوپر کالا جادو ہوا ہو تو اس کا اتار بھی وہی شخص کرے گا جو کالا جادو کرنے رکھتا ہے لوگوں کی ایک بہت بیٹی غلط سہمی ہے ایک بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہوا ہے تو اس کا اتار کالا جادو والا ہی کرے گا جبکہ ایسا نہیں ہے اس کی مثال ایسا ہے جیسے آپ کے بدن کے اوپر غلازت لگی ہوئے گندگی لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو ساف کرنے کے لئے پشاپ کر لیا کیا کر لیا آپ پشاپ کر کے ساف کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہوئی ہے آپ کی جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کالا جادو ان پر ہوا ہے تو وہ کالا جادو ہی اتار کرے گا میں نے بہت پہر مثال دیا آپ میں سمجھتا ہوں اب آپ کا ذہن یہ کونسپ ہو گیا ہوگا کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی نا تو اللہ رب العزر کبھی بھی سنے فالد و سنے ناس کو نہ اتارتا وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ وَقُلْ جَا حَقْ وَضَحَقْ قَلْ بَاطِل کہ اور کا وہاں کا آیا باطل مر گیا یہ کونسپ آپ تھوڑا تھا اپنے دماغ سے نکالیں جادو جو نا یہ بیسیکلی غلاستی ہے نا گندگی ہے نا نپاکی ہے نا جب آپ نپاک ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ یقیناً غسل کرو گے یقیناً پانی سے اپنا آپ کو دھو گے ساپ پانی کے استعمال کرو گے تو آپ جا کے پاک ساف ہو گے نا آپ غلاست کو غلاست سے تو نہیں دور کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ کونسپ لوگوں کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا جادو کا علاج ہمیشہ نوری ہی عمل اور اپنے قرآن سے ہی ہوگا لیکن اس کو بس سمجھ نہیں کی بات ہے کیونکہ جو جتنا غلی جادو ہوگا نا اس کو اتار کرنے والا پھر اتنا ہی معدبر اور اتنی ہی ریاضت کا مالک ہونا چاہیے کہ جس کو وہ شخص اس کو اتارے گا کوئی چیز بھی پڑھ کر اس مرض میں آپ کو آرام تو آ سکتا ہے لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ختم اسی صورت میں ہوگی جب وہ ایک ترتیب اور ایک پڑھے پوسس سے گزرے گی یہ جادو کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کا مطلب میرا یہی تھا کہ انہی خبیصوں کے ذریعے انہی شیعاتینوں کے ذریعے یہ بقاعدہ چیزیں جادووں میں استعمال کی جاتی ہیں اور پھر یہ لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے آئی نا بس سمجھ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ ان کے بارے میں سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جادو کے ذریعے ان خبیصوں کو استعمال کیوں کرتے ہیں اور کس طرح نہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہچانے کے لیے اس لیے کہ یہ کام جلدی ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو چیز ابھی میں نے جس طرح آپ کو میں نے سمجھایا ایک بات کہ جو ایک گھڑ ہو گمراہی کا برائی کا ایک اندھیرے کا تو وہاں پہ شیعاتینی چیزیں اپنی قوت اپنے عروض پر ہوتی ہیں تو اس لیے یہ چیزیں جلدی ہوتے ہیں یہ خبیص جلدی حاضر ہوتے ہیں اچھا خبیص ہے کیا بسیکلی؟ خبیص بسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بد مذہب ہوتے ہیں اور نپاکی کی حالت میں مرتے ہیں یعنی کہ حاصلاتی امواد میں ان کی موت واقع ہوتی ہے وہ پھر جو ان کی جو حمزاد ہوتے ہیں پھر وہ یہ صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ خبیص کی معنی میں دو جاتے ہیں آئی نبس سمجھتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ خبیص کے بارے میں آپ کو دیفینیشن سمجھ میں آگئی ہوگی اس آنے کے طرح اچھا خونی خبیص کسے کہتے ہیں خونی خبیص اسے کہتے ہیں جو عاملین جو حضرات ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو آئی بس سمجھتے ہیں لیکن جب ان کی شیطانی قوت ان کی زندگی میں اتنے اروش پر ہوتی ہے جب وہ لوگ مرتے ہیں کسی حادثاتی موت پر یا پھر جن کے تابع یہ ہوتے ہیں یا جس عامل کے تابع جو خبیص ہوتے ہیں جو شیعتینی چیزیں ہوتی ہیں ایک وقت ایک آسا آتا ہے کہ جب کوئی عامل چکتا ہے تو یہی جو شیعتینی چیز ہوتی ہیں اس عامل کو مار دیتی ہے جب یہ اس کو مار دیتی ہے پھر ایک تو اس کی وہ قوت جو اس کی حیات میں اس کے پاس تابع تھی اور پھر اس کے خود کا حمزاد جس کے وہ چیزیں تابع تھی اب اس کے حمزاد کی طاقت ایک اس کی پڑھائی کی طاقت جو اس نے چیزوں کا حاضر کیا ہوا تھا اب یہ دو جب یہ دو قوتیں مل کر بنیں گی جب یہ مرتا ہے تو پھر اس کو ان دونوں قوتوں کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے جس سے یہ خونی خبیص بنتا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیئے کہ خونی خبیص انسان کیسے بنتا ہے سر جب ہی تو پناہ مانگی گئی ہے جب ہی تو پناہ مانگی گئی ہیں ان حمزاد کے شر سے ان شیعتینوں کے شر سے ان جادو کے شر سے آپ دیکھیں نا کہ سرکارت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آپ نے فرمایا ہے کہ جب سورج گروپ ہو جائے کرو جب سورج گروپ ہو جائے کرے تو آپ اپنے گھر کے برطانوں کو آندھا کر دیا کریں ڈھکے رکھ دیا کریں کیونکہ اس وقت شیطان آزاد کر دی جاتے ہیں یہ وہی حمزاد شیعتین ہوتے ہیں جو حادثتی آواد میں جن کے موت ہوئی ہوتے ہیں جن کے حمزاد بھٹک جاتے ہیں یہ وہی شیعتین ہوتے ہیں جو پھر لوگوں کو جو تنگوں پریشان کرتے ہیں کیوں کہا گیا ہے کہ بیت الخلہ میں جب آپ داخل ہو تو آپ دعا پڑھ کے داخل ہو اب بعض اوقات لوگ باتروم کے اندر داخل ہو جاتے بھی بولتے ہیں اللہ ہمینی آوز بکا من الخبو سی والخبائر نہیں باتروم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے باتروم میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنے چاہیے یہ بھی غلطی ہے ہم لوگوں کی اچھے آج کل ہمارے گھر میں روز مرہ میں ایک چیز میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ متاثر ہیں نظارت ہے جن کے گھروں کے اندر ان شیعاتین چیزوں کا جو اثرات ہو جاتے ہیں اس کی ایک بیسک وجہ ہے اٹیج بات اٹیج بات سمجھتے ہیں نا یعنی کہ کمرے کے اندر ہی باتروم کا ہونا کمرے کے اندر ہی باتروم کا ہونا اس سے شیعاتین کو آسانے ملتی ہے کمرے کے اندر داخل ہونے کے لئے اسی لئے تو دعائیں مانگی گئی تھی اور اسی لئے تو آپ یہ دیکھیں اگر ہم آج سے سو سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو لوگ بیت الخلاہ اپنے بقاعدہ گھروں سے بھی دور رکھا کرتے تھے ہم نے تو خیر اپنے بچوں میں سنا ہے شاید آپ نے سنا ہو کہ لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کیا وہ اپنے گھر کے اندر ایک بڑا باتروم نہیں ہو جبکہ اگر آپ سو سال پیچھے جاتے ہیں لوگوں کے گھر بھی تقریباً کنال پہ ہوا کرتے تھے بڑے بڑے ایکڑوں پہ ہوا کرتے تھے تو کیا وہ نہیں بنا سکتے تھے اپنے گھروں میں اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اب جو نا دوڑ سمٹ گیا ہے آئی بس سمجھ میں اب ہر چیز نا یہ سمجھ لیں کہ گھٹ مٹ گئی گئی اب باتروم آسانی اور سہولت کے لئے آپ کے گھروں کے اندر بنا دیے گئے ہیں لیکن آپ لوگ کو تو اتنی سہولت چاہیے کہ آپ نے اپنے کمرے میں باتروم بنا دیا تو یہ سہولتیں ہی بھر بعد میں انسان کو پریشانی کا باعث بنتی ہیں میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں میں یہ بات آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ پریشان میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ میری بھی زندگی کا تجربہ رہا ہے میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں اب میرے پاس جس طریقے سے لوگ آتے ہیں میں الحمدللہ 20-22 سال سے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں اور اب تک میں لاکھوں مریضوں کو دیکھ چکا ہوں گا میرا ان چیز میں سب سے زیادہ لبے لباب جو اگر نکلا ہے نا وہ انہی چیزوں کا نکلا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جو متاثر رہے ہیں نا وہ انہی وجہوں سے متاثر رہے ہیں اب لوگوں کو بتائیں تو لوگ پیٹ اس کو نہیں سمجھتے سکتے ہیں گھر کے اندر باتروم ہو ٹھیک ہے لیکن کمرے کے اندر باتروم ہونا یہ تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ جو بیت الخلہ جو ایک مقام ایک جگہ ہے نا یہ شیعاتینوں کا مسکنگ ہوتا ہے کیونکہ جو شیعاتین ہوتے ہیں نا یہ اس کی بدبور پہ عاشق ہوتے ہیں اس کی بدبور کی کشش سے جو نا یہ مختلف صورتے مختلف جرسیم بھی صورتے اختیار کر کے اس جگہ پہ قائم مقام ہو جاتے ہیں اچھا جب ہم بیت الخلہ میں داخل ہوتے نا تو یہ ہم پر چپٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے جب ہم دعا پڑھ کے جب داخل ہوتے نا تو یہ ایسے ہٹتے ہیں جیسے آپ نے پانی بھایا اور سب چیزیں دور اورنے شروع ہو گئیں آپ کے یا آپ کو میں نے ایک بہترین طریقے کا سمجھایا ہے آپ کو یا تو آپ اٹیج بات ہیں اس کو آپ بلکل بند کر دیں چیز کہ گھر کے اندر بات ہم کا استعمال رکھیں یا اس کا استعمال ایک حد تک کم کر دیں آئی بات سمجھیں اور یہ بات میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میرا بھی تجربہ ہے جس کے بارے میں میں حضور نے بھی فرمایا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اب میں نے خبیز کے بارے میں بتا دیا اب ان کے پریشانی بتا دی اور یہ خیل بیت الخیلہ کا تو اچانک میرے ذہن میں آیا ان شایتنوں کی بات چل رہی ہے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ اصل ہماری بڑی خرابی بڑی وجہ کیا ہوا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں میری ہر ویڈیو سے آپ کو یقینین کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلوں کے کام آئے گی یہ بات ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے اندرہ اس شہر کا نام آگرہ اچھا ہم بات کرتے ہیں کمال خان بٹھان کی کمال خان بسکلی ایک شخص تھا اور آگرہ کے اندر یہ رہتا تھا اور یہ فیلوان تھا فیلوان سمجھتے ہیں نا فیلوان کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ہاتھی چلانے والے کو جو ہاتھی چلاتے ہیں نا جو ہاتھی چلاتے ہیں اس کو فیلوان کہتے ہیں تو کمال خان بٹھان جو نا یہ ایک عامل تھا اور بڑا کمال کا عامل تھا یہ لیکن اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا یہ کسی بھی اپنے معاملات کو ظاہر نہیں کرتا تھا اس کی عملیات اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہوئے اس کی قوت ہے اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہتے ہیں کہ جو کمال خان بٹھان تھا اچھا ہندوستان کے اندر یہ کمال پندیت کے نام سے بھی مشہور ہے بقاعدہ ان کے منطروں کے اندر کمال پندیت کا نام آتا ہے یہ وہی کمال خان بٹھان ہے اچھا بعض جگہوں پر کمال پندیت کے نام سے پکارا جاتا ہے بعض جگہوں پر یہ کمال خان بٹھان ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے علمِ سفلیاسی تعلق رکھنے والا ہر شخص اس کو جانتا ہوگا اچھا یہ ایک فیلوان تھا تو یہ بادشاہ کے قریب رہا کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں رہا کرتا تھا تو یہ اپنے دور کا انتہائی خوبصورت ترین انسان تھا اس کے حسن اور اس کے دلکشی ایک بہت وسیع تھی تو بادشاہ کی بیٹی اس پر عاشق ہو گئی اور یہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا تو دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پڑ گئے تھے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پڑے ایک دن انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ اس دربار سے اس سلطانہ سے بھاگ کر کہیں دور دراز نکل جائیں اور شادی کر لیں تو ان دونوں نے پلان کیا اور جو یہ کمال خان پردھان تھا اس نے اپنا ہاتھی کو تیار کیا اور یہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کے وہاں سے نکلا جب رات کی تاریخ ہو یہ بادشاہ کی بیٹی کو وہاں سے لے کے نکلا تو وہاں پہ ایک شور مجھ گیا کہ کمال خان بادشاہ کی بیٹی کو اگوا کر کے لے کے جا رہا ہے یا اس کو بھگا کر لے کے جا رہا ہے تو بادشاہ کے ہواریوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کلے کے دروازے بن کر دیے گئے اور بادشاہ نے یہ حکوم دیا کہ کمال خان کا سر کلم کر دیے لیا اب یہ جہاں تک ہو سکا اس نے وہاں لوگوں کا مقابلہ کیا اس نے کافی لوگوں کو وہاں پہ شکست دی لیکن جب انتہائی صورت میں جب لوگوں کا غلبہ اس کو پر ہوا تو یہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ کی بیٹی بھی ہاتھی پہ ہی موجود تھی تو اس نے وہ اپنا ہاتھی اس آگرے میں جس جگہ پہ یہ جنگ چل رہی تھی اس نے وہاں پہ ایک بڑا کواں تھا اس نے اپنا ہاتھی اس کوئے میں اتار دیا تھا کہتے ہیں کہ کمال خان نے جب اپنا ہاتھی اس کوئے میں اتار دیا اس کوئے کے اندر بعد میں نہ تو ہاتھی کا کچھ پتا چلا نہ کمال خان کی لاش ملی نہ بادشاہ کی بیٹی کی لاش ملی جب یہ واقعہ ہوا اس کوئے میں اس نے اپنے آپ کو اتار لیا ہاتھی کے ساتھ تو اس کے بعد جو اس کی جو شیعاتینی چیزیں تھیں جو حمزاد تھا ایک تو وہ کہ جو دنیا میں اس چیزیں اس کے تابعے تھیں جو حمزاد اس کے تابعے تھے وہ قوت اور ایک اس کے اپنے حمزاد کی قوت کیونکہ یہ لڑتے ہوئے مراتا نا اب جو اچھے لڑتے ہوئے مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک انتقام کی حرص ہوتی ہے حوص ہوتی ہے پھر اس کا جو حمزاد ہوتا ہے پھر وہ لوگوں سے انتقام لیتا ہے جب اس نے کوئے میں اپنے آپ کو اتار لیا کوئے میں اتارنے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں چاہتا کہ وہ کہاں گیا لیکن اس کے بعد ہر روز کوئے سے جو پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا اچھے یہ کمہ آگرے میں آج بھی موجود ہے لیکن اس کمہ کو بند کر دیا گیا تھا اچھے ہوا گیا تھا پھر بعد میں اس کمہ سے جو پانی پیتا جو جانور پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا جو ہاتھی پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا جو لوگ پانی پیتے وہ پاگل ہو جاتے پھر اس وقت کے بزرگوں کو جب یہ بات پتہ چلی لوگوں کو بتایا گیا جب ان کو مریضوں کو لائے گیا تو پتہ چلا کہ اس کو پر کمال خان کی حالیل ہوئی جب آپ نے لوگوں کو بتایا پھر لوگوں نے پھر کیا کریا پھر اسی کی پوجہ پاٹ کرنے شروع کر دی اسی کے طریقے کیونکہ یہ بہت طاقت اور روحہ کرتا تھا یہ اتنی آسانے سے اترتا نہیں تھا اگر یہ کسی کے بعد چڑھ جایا کرتا تھا تو بزرگوں کے حکم کے مطابق آگرہ کا جو کوا تھا پھر وہ بند کر دیا گیا تھا اس کو پورا پیک کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں پھر اموات و کئی شرحہ بڑھ گئی تھی بادشاہ کی تو سلطنہ تو گئی گئی پھر وہ شہر بھی اسی طریقے سے توبہ بربادوں نے شروع ہو گیا تھا اس نے اتنی تباہی مجائی تھی کمال خان پنڈیت میں پھر یہ خونی خبیض بن گیا تھا اور پھر لا تعداد میں خونی خبیض اس کے ساتھ چلا کرتے ہیں آج بھی آج بھی وہ کوا موجود ہے کہتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے نا آج بھی ان لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو شیخ صدو کے بارے میں بتایا تھا نا کہ شیخ صدو کون تھا جو بی بی آسو کا بیٹا تھا اسی طریقے سے کمال خان کی بھی ایک تاریخ ہے اور یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے شیخ صدو کے استاد و پیرو مرشید تھے اسی طریقے سے کمال خان پتھان کا بھی ایک استاد تھا لیکن وہ اس سے بڑا خبیض تھا کمال خان کا جو استاد تھا اس کا نام تھا شمس خبیض یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں یہ وہ شمس تھا شمس خبیض تھا آشا شمس خبیض بھی آگرہ کے اندر گزرائے لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا جو اس کام سے بابستے کی رکھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہوں گے شمس خبیض کے اندر اس کی دنیا جب یہ زندہ تھا جب کمال خان اس کا شاگرد تھا شاگرد تھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دو تین جگہوں سے اس نے اپنی شاگردی اختیار کر لی تھی کمال خان نے لیکن اس کا جو سب سے بڑا استاد تھا وہ شمس خبیض تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سکھا رہا کرتا تھا وہ اسے سکھا گھوماتا رہتا تھا اچھا آپ نے دیکھا کہ سکھے کے اوپر ایک تصویر آتی ہے تصویر ہوتی ہے مومنہ تو جب کوئی مریض اس کے پاس آیا کرتا تھا اچھا وہ اسی مارنے کے کام کرتا تھا باز وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ سکھے یوں کر گی گھوماتا رہتا تھا باز اور آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا تھا اگر کوئی شخص اس کے پاس آتا وہ کہتا شمس خبیض سے کہ بھئی فلان شخص کا کام کرنا ہے اب اس نے شمس خبیض نے اس کا نام پوچھا اور نام پوچھے اس کو سکھے میں دیکھنا شروع کر دیا اس سکھے کے اندر اس بندے کی تصویر آجائے کرتی تھی اس کو دکھاتا تھا دیکھ یہ ہے جب وہ سکھے میں اس کو دیکھتا تھا کہتا تھا ہاں ہاں یہ ہے بس وہ اس کو یوں کر کے مسلتا تھا اس سکھے کے اندر جو تصویر جو حرف تھی نا وہ مٹ جائے کرتے تھے اب جب وہ مٹتے تھے نا جب وہ دکھاتا تھا تو وہ مٹ چکے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ جا وہ بندے کا کام ہو گیا اب جب اس بندے کی خبر آتی تھی نا تو یہ پتہ چلتا تھا اس کی موت واقع ہو گئے اس کی ہڈیاں جسم میں گل گئیں ٹوڑ گئیں تو وہ کس حد تک اس نے شیعاتین کی قوتوں کا حاصل کر لیا ہوگا اپنی ہی زندگی میں کس نے شمس خبیص میں تو وہ ایسے سکھا مسلتا تھا اور بندے کی ہڈیاں پسلیاں ختم ہو جائے کرتے تھے تو ایسے ہی لوگوں سے جب یہ مرتے ہیں ایک ان کی وہ قوتیں جو انہوں نے اپنی حاصل کریں اور ایک وہ قوت ہے جو ان کے اپنی ہمزاد کی تھی جب وہ دونوں قوتیں جاگتی ہیں نا یا ان کو جگایا جاتا ہے تو پھر یہ اس سے زیادہ طاقتور شیطان بنتے ہیں بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جو غیر مذہب کے جو لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس کے عامل ہوتے ہیں بقاعدہ شمس خبیص کے اور کمال خان کے لیکن وہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں راز رکھتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے وہ لوگوں کو نہیں لیکن سارا کام وہ اسی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دو چیزیں شمس خبیص اور کمال خان ایسے ہیں کہ یہ بڑی بڑی جو ہندوانی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں ہندوستان کے آگر تاریخ ہیں تو جتنے شیعاتین گزرے ہیں نا کہ سمجھ لو کہ ان کو سب کو اپنے محطیت کر لیتے ہیں کہ اتنی شیعاتینی قوتیں ہوتی ہیں کہ مالک ہوتے ہیں اب اگر آپ کے گاؤں میں آپ کی شہر میں آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں یا آپ کی جگہ پہ اگر کوئی شخص ان امراض میں مبتلا ہو وہ مرض جن کا تعلق شمس خبیص سے کمال خان سے ہو اب اس کا علاج سمجھ لیں پہلے میں اس کے اثرات کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کے جسم میں کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ مریض نیم پاگل ہو جاتے ہیں آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوا جسے کہتے ہیں شیزوفینیا جسے کہتے ہیں دیمنشیا اگر ہم یہ دیکھیں اگر اس کی انتہا کو دیکھیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اس صفلی علم کے اس عمل کی اس کی کیفیت کہ وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے اچھا نیم پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو نا ڈدوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈدوڑے ایسے پڑتے ہیں جسے آپ نے رنگ دیکھیں گے جسے پانچ کا سکہ ہوتا ہے یا بڑا سکہ ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے رنگ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر پورے رنگ بڑی پہ پھیلتے ہیں مختلف مختلف جسم کے اوپر رنگ پڑھتے ہیں یہ پہلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جسے سرخ کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ پھر نیلے کلر کے ہو جاتے ہیں اور پھر جب یہ کالے کلر میں ہو جائے تو انسان کی موت باتے ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ تین حصوں میں اپنا روح بدل کے انسان کو مارتے ہیں پہلی کیفیت جب وہ لال رنگ پڑھیں اور پھر دوسری کیفیت جب وہ نیلہ پڑھنے شروع ہو جائے یعنی کہ جب لال رنگ ہوتے ہیں تو انسان پچیس پرسنٹ ختم ہو جاتا ہے جب نیلہ رنگ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو 50% انسان اندر سے ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جب پھرا بلیک پڑھ جاتا ہے تو پھر 100% ان شیعاتینوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ان شیعاتین کے ہاتھوں بھی مارا جانے والا شخص یہ بھی ایک شہادت کا ادنا درجہ ہے یعنی کہ اس کا ہم ذات نہیں بھٹکے گا اس کی روح نہیں بھٹکے گی ایک مسلمان شخص اگر اس مرض میں مرتلہ ہوا پھر اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے یہ بات یاد رکھنا علامتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ڈوٹس پڑھتے ہیں جو رنگ پڑھتے ہیں بڑے بڑے اس کی کلر کی کیفیت میں نے بتا دی اب میں آپ کو اس کا علاج کا طریقہ کار سمجھ راتا ہوں کہ اس کا علاج تین سٹیپ میں ہوتا ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے آپ نے پڑھا پڑھ کے دم کر دیا تا بھی دکھی دیتی کہ مل کے جلا دینا صحیح ہو جائے گا نہیں اس کا پھر علاج تین سٹیپ میں ہوتا ہے اب وہ تین سٹیپ کیا ہیں وہ سمجھنے آگا آپ اچھا یہ چیزیں بتانے کا مقصد صرف اسی مجھے علاج بتانا ہے اس کا طریقہ کار اب علاج طریقہ کار بتانے کے لئے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ آپ کی چیز کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کس چیز کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں میری عادت ہے کہ میں جو چیز سمجھاتا ہوں پہلے اس کو ڈیفائنڈ کرتا ہوں اس کو بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ میں آئے کہ کونچی چیز کیا ہے پھر آپ اس کا علاج کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اب اس کا علاج ہوگا تین حصہ میں سب سے پہلا حصہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں سمندر کا پانی چاہیے ہوگا ہم نے سمندر کا پانی لینا ہے سمندر کا پانی لینے کے بعد ہم نے سورہ قریش ستر مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے اور اس مریض کو اس پانی سے نلانا ہے ہم نے اس پانی سے اس مریض کو نلانا ہے جب وہ نہا لے گا جب وہ غسل کر لے گا اس پر بھیوشی تاری ہو جائے گا جیسے ایک بندہ نشے میں ہوتا ہے بھرودگی کی حالت میں ہوتا ہے اس کو وہ کیفے تاری ہو جائے گا جب اس کے پر وہ کیفے تاری ہو گئے آپ نے سورہ قریش لکھنا ہے اور اسے دلے میں ڈال دے گا آئی بھر سمجھنے پھر آپ نے وہی نقش کون سا آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جو پندرہ کا نقش میں نے ایک جلانے کا طریقہ سمجھایا تھا جس میں فلیتہ بنوائے تھا میں نے آپ کو اب یہاں تو میرے پاس وائٹ بورٹ نہیں ہے انہوں میں آپ کو بتا دیتا وہ نقش آپ وہاں سے لے لیں آپ نے وہی فلیتہ بنانا ہے اور روزانہ فلیتہ بنا کے اس کی ناکھ کے اندر دھوئی دینا آپ نے ایک ٹائم کرنا ہے اچھا یہ اسٹیپ آپ نے پہلا اسٹیپ اس کا ایک دن سے لے کر گیارہ دن میں مکمل ہوگا جب گیارہ دن اس طریقے سے مکمل ہو جائے سور قریش ہی آپ لکھ کر ان کو پانی میں ڈال کر دے دیں اور پانی پیئیں اس کا اچھا فلیتہ وہ جنا کے اس کی ناکھ میں فلیتہ دیں کانوں میں رونیاں دیکھیں فلیتہ دیکھیں سو دھونی دیں اچھا یہ پہلے دن سے ہی نا یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ چیز جو نا اس کی جو طاقت ہی نا وہ اس کا زور ٹوڑ جائے گا اس کا اچھا ایک بات اور سمجھ لیں یہ طریقے کار جو نا صرف انہی لوگوں کے لئے نہیں ہیں جو ان شہایتینوں سے متاثر ہیں چاہے وہ کسی بھی ذات کے شہایتین ہو کسی بھی قسم کے شہایتین ہو کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہو ہر شخص اس طریقے کو اپنے ہر ارسیس میں استعمال کر سکتا ہے میری طرح سے اجازت ہے وہ لوگ جو میرے صاحب زہانی سفر میں شامل ہیں لیکن خصوصاً یہ جو عمل جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کمال ثان و شمس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ لیکن یہ طریقہ سب میں فائدہ مند ہوتا ہے یہ بھی جہن میں رکھئے گا آپ اب آپ نے گیارہ دن اس کو مکمل کر لینا ہے جب گیارہ دن آپ کے لئے مکمل ہو جائیں گے پھر آپ نے کوئن کا پانی لینا ہے کوئن کا پانی لے گی پھر آپ نے گیارہ دن تک اسی طرح سے اس کو غسل دینا ہے اور وہ چیز استعمال کرنا ہے اچھا آپ ایک مٹکہ بھر کے رکھ لیں یا ایک بوتل بھر کے لیے آئیں یا کچھ بھی بھر کے لیے ہیں غسل آپ نے اس کو روز دینا ہے یعنی کہ گیارہ دن غسل آپ نے سمندر کے پانی سے دینا ہے آئی بھر سمجھ میں پھر گیارہ دن آپ نے کوئن کے پانی سے دینا ہے پھر گیارہ دن آپ نے نہر یا دریہ کے پانی سے دینا ہے یہ زمینی پانی جو برما ہوتا ہے جو زمین کے اندر سے پانی نکرتا ہے اس پانی سے دے لیں آخری گیارہ دن آئی بھر سمجھ میں اب آپ نے پانی پہ بھی غسل کر رہا دینا اس کو آپ نے سورہ کوریش لکے گلے میں بھی ڈال دینا ہے آپ نے فلیتہ بھی جلانا ہے آئی بس سمجھ میں اور سورہ کوریش کا پانی دم کر کے بھی دینا جو اس کو وہ پیئے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے کے اندر اندر یہ چپٹر پورا اپلوز ختم ہو جائے گا پھر یہ چیز اس کی جسم سے نکل جائے گی خواب نہ مجھے یہ ہر اس شیعتین کے لئے طریقہ کار سمجھایا گیا ہے جو آپ کسی بھی معاملات میں کر سکتے ہیں لیکن بلخصو اس کے لئے بہت زبردست ہے یہ کس کے لئے کمال خان پردان کے لئے اور آپ کے شمس خونی کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کار آپ کے سمجھ میں بھی آگیا ہوگا اس کی علامتیں بھی سمجھ میں آگئی ہوں گی یہی خبیص یہی چیزیں جہدو کے زمرے میں آتی ہیں اور جو عاملین ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں آئی ہوا سمجھ میں اب ہم بات کرتے ہیں سید بھرہنہ سید بھرہنہ ایک ایسا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس رستے میں میرے ساتھ چل رہے ہیں یا جو لوگ کسی بھی رستے سے اس رستے پر چل رہے ہیں وہ لوگ اس نام کو بہت عشی طرح جانتے ہوں کہ بہت خوبی اس نام سے واقف ہوں گے سید بھرہنہ اگر دیکھا جائے ان کے بارے میں تو آپ کے بارے میں یہ کہ آپ ہیدر آباد دکن سے آپ کا تعلق رہا ہے اچھا سید بھرہنہ کا جو اسا نام تھا وہ تھا سید بھرہن الدین آج بھی جن کا ہیدر آباد دکن میں مدار ہے اچھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہیدر آباد دکن سے گڑھ غزنی محلے سے ہے جس کو غزنی محلے بھی کہا جاتا ہے سید بھرہنہ کا تعلق غزنی محلے سے ہے اور یہ بسیکلی اگر دیکھا جائے تو سوروردیا خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ گذر ہیں آپ سوروردیا خاندان سے ہے اس لئے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے سید بھرہنہ کہ آپ جب ذکر کرتے تھے تو آپ کے جسم کے اوپر کپڑے جل جائے کرتے تھے کوئی کپڑا آپ کے جسم پر نہیں ٹکتا تھا یہاں تک کہ لوگ آپ کے سطح ڈھاپنے کے لئے کوئی رمال یا کوئی چالہ ڈالتے تھے تو اس میں بھی آگ لگ جائے کرتی تھی تو یہ ذکر کی کیفیت کی آتا ہے اچھا سید بھرہنہ دو بزرگ گزرے ہیں ایک وہ جن کا تعلق ہیدر آباد ڈھکن سے جن کے بارے میں میں نے بھی کہا تھا جو گڑا غزنے سے جن کا تعلق ہے اور ایک وہ جو حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کے پوتے تھے اچھا ان کے سگے پوتے نہیں تھے ان کے سلسلے کے پوتے تھے ان کا نام تھا سید محمد بھرہنہ ان کا نام تھا سید محمد بھرہنہ جو مداریہ خاندان سے گزرے ہیں آپ کی بھی یہ کیفیت تھی کہ آپ بھی ذکر جب کرتے تو آپ کے جسم بھاگ لگ جائے گردی کپڑوں میں آپ کے آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ٹکتا تھا اور سید برہان الدین جو گزرے ہیں حضابات دکن گڑا غزنی کے اندر آپ کے اندر بھی یہ کیفیت تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت مدرے کے اندر کڑوں کے اندر مختلف چیزوں کے اندر سید بھرہنہ کا نام آیتا ہے اگر گڑا غزنی کا نام آئے تو پھر وہ ان سے مخادب ہوتے ہیں ان سے استمداد لی جاتی ہے اور اگر خالی سید بھرہنہ کا نام اس حمال ہوا ہے تو بھی وہ سید محمد بھرہنہ سے ان سے استمداد لی جاتی ہے ان بزرگوں سے استمداد لینے کا کیا مقصد ہے وہ ہم کیوں لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بزرگ گزریں کہ اللہ رب العزت نے انہی کی حیات کے اندر ان تمام شیعاتین کو آپ کے محتید کر دیا تھا آئی بات سمجھنا ہے تو کوئی شیعاتین جنات کوئی شیعاتینی چیزیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں وہ ان کے سامنے نہیں ٹکٹی تھی کہتے ہیں کہ حضرت سید بھرہنہ کے بارے میں کہ آپ کی نظر جب اٹھتی تھی نہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی نہ وہاں تک شیعاتین جل جاتے تھے اور جل کے بقاعدہ نیشے گرتے تھے آپ کی یہ کیفیت تھی آپ جس جگہ سے گدر جاتے تھے اس جگہ پہ شیعاتین نہیں گزرتے تھے اور چالیس دن کے بعد شیعاتین اس رس سے تو گزرتے تھے کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ گزرتے تھے تو وہ جل جاتے تھے یہ کیفیت آپ کے اندر پتہ ہی کیوں پیدا ہوئی تھی اللہ کے ذکر سے کیوں بزرگانے سے ان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے قافل نہ رہو کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے نا جب وہ گم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پھر وہ وہ نہیں رہتا وہ ہو جاتا ہے آئین اب سمجھے پھر سارے کامالات اور سارے تصرفات پھر اسی کی ہوتے ہیں کیونکہ یار کو اتنا یاد کرو کہ وہ تمہیں یار نظر آنے لگے تو یہ وہ اس ذکر کی برکت تھی آتے کچھ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے محضور فرماتے ہیں کہ جو سید بھرین رہتے ہیں یہ اللہ ہو کیا ملتے ہیں اور انہوں نے اس قدر اللہ ہو کا ذکر کیا تھا کہ یہ جس جگہ اللہ ہو کرتے تھے وہاں پہ آز لگ جائے کرتی تھی اور بھی دنوں بعد جلتی رہتی تھی بینہ لکڑی کے بینہ کسی چیز کے تو یہ کمال آپ کو حاصل ہو جائے گا اسی لئے ان سے سندات لی جاتی ہے کہ تاکہ ان شیعاتینوں کا جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ ایک چیز تجربہ کر کے دیکھنا اگر کسی کو پر حاضری ہو اگر کسی کو پر شیعاتین ہو اگر کسی کو پر کوئیسے معاملات ہو آپ ان کے کان میں درہا یہ بات تو کہو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تمہیں حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جتی کا سلام ہے سلام بسیکلی اس خبیض کو نہیں کہا جا رہا اس شخص کو کہا جا رہا جس کے کان میں سلام کہا جا رہا ہے جب اس کے کان میں سلام کے آوات پہنچتی ہے جب اس کو پہنچے گی تو بھی وہ شیعاتین جب سنے گا تو وہ فوراں نکل کے دفع ہوگا وہاں سے فوراں دافع ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا سلام ان کو کہا جا رہا ہے جو خبیض جو شیعاتین جو لوگ جو ملعون خبیض اس کے جسم کے اندر میں داخل ہے اس کو نہیں کہا جا رہا سلام سلام اس شخص کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کے اندر وہ موجود ہے کیونکہ اس کے اندر سلامتی آئے گی تو بھی نوست شیعاتی نہیں اس کے جسم سے باہر نکلے گی نا اور سلامتی کس کی طرف سے آ رہے گی آپ یہ کر کے دیکھنا آپ سید بھرینہ کا نام دیکھنا اچھا یہ شرک نہیں ہے ہاں یہ بھی بات ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ شرک ہے شرک وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرتے ہیں آئی نا بس سمجھ میں ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک پوسس ہوتا ہے اب وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہے نا ہم وسیلے کے ذریعے وسیلے کے عواجز ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں تو یہ وہ وسیلہ یہ جو بزرگوں کے نام ان کے کانوں میں لے کہا جاتا ہے نا یہ وہ ہی انہی وسیلے کے ذریعے کام کیا جاتا ہے تو کام جلدی ہو جاتا ہے ہمارا اب سید بھرینہ کے بھی لوگ بقاعدہ ان کی روحانیت کے بھی عاملین ہوتے ہیں جو بقاعدہ ان کی روحانیت سے استندار لیتے ہیں ان سے مدد لیتے ہیں پھر وہ مختلف طریقے سے پھر کڑے پڑے جاتے ہیں حضرت سید بھرینہ کے لئے میں بولوں تو کڑے تو بہت سارے ہیں تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ آپ صرف اسے سورہ قریش پر توجہ کریں سورہ قریشی رسی کو مضبوطی سے تھانیں جس دن آپ نے صرف قریش کو سمجھ لیا نا آپ یقین کریں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ پڑتا ہے نا تو اس کے لئے تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اگر کوئی غیر مذہب یہ چیز پڑتا ہے نا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا مہا منتر ہے یہ یعنی کہ اس سے بڑا کوئی منتر نہیں ہے ماد اللہ پھر لوگ یہ سمجھیں گے اس کا تک کہ سورہ قریش تو بقاعدہ اللہ رب العزت کا کلام ہیں امام منتر نہیں ہے اب یہ لوگوں کی سوچ سمجھ کے اوپر ہے اور اللہ کا ایسا کلام ہے یہ کہ جس کو سن کے تمام شیعہ دین اپنے جگائیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ سورہ قریشی رسی کو مضبوطی سے تھامیں تو انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کو مزید اسی کے طریقے طریقہ سمجھاتا رہوں گا اور مزید ہم اس سیریز کو آگے بڑھاتے رہیں گے اچھا آپ نے ایک کام یہ کر لینا ہے کہ جب آپ ان کا ایک ایسا مریض کا علاج کیا کریں تو آپ ہر منگل والے دن یا تو شیخ جمال الدین جانبن جمعن جنتی کی فاتح کا اتمام کر دیا کریں یا پھر اگر کسی شخص کے اوپر شمس خبیز کی سواری ہو یا کمال پندر کی سواری ہو یا کمال خان پدھان کی سواری ہو اور جتنے کہا ہو کہ میں فلاں ہوں تو وہ شخص لازمین حضرت سید برہنا پیر آپ کی فاتح کا اتمام کریں اسی وقت جب کبھی اس جس کہہ رہے ہیں تھا کوئی نام سنیں خبر سنیں پھوراں وہ سوہ کلو آنٹے کے دو روڈ بنائیں روڈ سمجھتے ہو آپ آپ نے سوہ کلو آنٹا لینا ہے اس کے دو حصے کر لینا ہے اور اس کو بھون لینا ہے سوہ کلو آنٹے کے آپ نے دو روڈ یعنی میٹھی روڈی بنائنا ہے جیسے تافتان ڈائب کا بنتا ہے نا میٹھا ایسا آپ نے بنائنا ہے دو روڈ اور دو روڈ رکھ کر ایک شربت کا گلاس رکھ لیں ایک پانی کا گلاس رکھ لیں دو روڈ رکھ لیں اور پھر حضرت سید بھرینہ کے آپ اس کو اعصال و ثواب کریں آئی بھر سمجھ میں پھر دیکھیں فوراں اس گھر سے اس تمام شیعتین جنات نکل جائیں گے تمام ہندوانی چیزیں نکل جائیں گے تمام غلط ترین چیزیں نکل جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے عموز کی رات ہو گئی جیسے دیوالی ہو گئی جیسے دسیرہ ہو گیا جب کبھی ایسے دن آیا کریں نا تو ان دنوں کے اندر جو نا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر جو نا جو یہ جادو کی قوتیں ہوتی ہیں نا یہ اپنے عروض کرتے ہیں یہ ایک طاقت پکڑ لیتے ہیں اچھا وہ لوگ جو اس عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان دنوں کا بڑا احتمام کرتے ہیں ان کی راتوں میں بڑا احتمام کرتے ہیں اپنے پڑھائیوں کا کیونکہ اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے بحروں کا روپ ہو گیا جیسے گھوری اکستی کا روپ ہو گیا اس میں یہ چیزیں اپنی ادھوش پر ہوتی ہیں اپنی طاقت پر ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بحروں کے بارے میں کہ بحروں کس کا روپ ہو اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں ایک گھوریا ستی ایک اللہ کے جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا اب میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ گھورک ستی ہے گھورک ستی کون ہے یہ ان کے بارے میں جو ان کی جو تاریخ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ مہا دیو جو ہوتا نا یہ ان کی بیوی ہیں جس کو گھورک پارواتی بھی کہتے ہیں اور دوسری بیوی اس کا ستی کہتے ہیں اس کو ستی جو ہوتی نا اس کا جو باپ تھا نا وہ مہا دیو کو پسند نہیں کرتا تھا وہ ستی کو پسند نہیں کرتا تھا اچھا وہ بھی ایک بڑا جاگیدار بندہ تھا اور اس علم کو جانتا تھا وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا اس کا بھی ایک پورا لشکر تھا ایک پوری سلطنت ایک بادشاہ تھا تو وہ ستی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے تاریخ ہے یہ بات ان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ واقعہ میں خود میں نے میاں حضور سے سنائیں بقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ ستی کا جو باپ تھا اس نے بقاعدہ طور پر ایک تقریب کا احتمام کیا اور اس نے سب کو دعوت دی ستی کو نہیں دی جب ستی کو یہ خبر پہنچی ہے تو ستی مہادیف کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ وہ تو میرا باپ ہے مجھے جانا چاہیے اس کے پاس وہ کچھ نہیں کہے گا خیر ان دونوں کی بات ہوئی ستی اپنے باپ کی تقریب میں پہنچ گئی جب وہ اپنے باپ کی تقریب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کے باپ نے ستی کو دیکھا وہ اس سے نفرت کیا کرتا تھا اس نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جب اس نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو ستی جو تھی نا یہ کروت میں آگئی یعنی کہ غصے میں آگئی اور اس کا کروت اس کا غصہ اس حد تک بڑھا اس حد تک بڑھا کہ اس کے جسم میں آگ لگ گئی ستی کے اور جب اس کے جسم میں آگ لگی تو اس کے جسم کے باون ٹکڑوں کے زمین پہ بکھر گئے مقتلی جگہوں پہ کتنی جگہوں پہ باون جگہوں پہ اس کے ٹکڑے بکھر گئے مقتلی جگہوں پہ پھیل گئے جو مہدیو تھے یہ اپنے تبسیاں میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا جب ان کو یہ خبر ہوئی فوراں یہ آگ کھل کے بیٹھے اور ان کو بھی کروت آگیا ان کو بھی غصہ آگیا انہوں نے اپنی جھٹا اپنی جھٹ توڑی اور توڑ کر ہاون میں ڈالی یعنی کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مچ جسے آگ لگایا تھا نا ایک مچ بناتے اس میں ڈال دی اور اس نے کہا کیا اُد یمو بہرہ آوائے اُد یمو بہرہ آوائے جب اس نے یہ الفاظ کہے اُد یمو بہرہ آوائے تو اس میں سے پھر بہروں نکلا اس میں سے پھر بہروں نکلا اب اس نے کہا کہ جاؤ ستی کے ان باون کی باون ٹکڑوں کی رکشہ کرو تو کہتے ہی کہ جب بہرہ جب نکلا تھا تو نکلنے سے پہلے اس نے مہا دیو سے کہا کہ کیا میں اکیلا ان سے جنگ کر سکتا ہوں تو مہا دیو نے کہا ہاں تم ان کے پورے لشکر کو تاوہ اور برباد کر سکتے ہو جاؤ تم جنگ کرو پھر مہا دیو نے جو بہروں تھا نا بہروں اس کے سر کے جو بال تھے اس کو کھیچ ہے توڑا اور اس سے پھر جو نا بدھر کالی پیدا ہوئی تھی بدھر کالی نکلی تھی کیا؟ اس سے بدھر کالی نکلی تھی پھر بدھر کالی اور بہروں پھر ان دونوں کو مہا دیو نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اب تم جنگ کرو اور اس کا خاتمہ کر دو ان کے دشمنوں کو نیست و نابوت کر دو پھر جو صدی کا جو باب تھا اور اس کے لوگ تھے پھر بدھر کالی اور بہروں پھر ان دونوں نے جو تباہ شروع کری تھی سب کو کارٹ پیٹ کر دیا تھا اچھا اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی ان کی تو پھر جو بہروں تھا نا پھر وہ کال بہروں بن گیا تھا یعنی کہ موت کا بہروں پھر وہ مختلف جو ہاں میں نکل گئے تھے آج بھی لوگ جو نا ان کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور ان کی تبسیہ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر پھر ان سے مدد طلب کرتے ہیں پھر یہ ان کی مدد کرتے ہیں اب یہ کتنی انتہا کی طاقت کو تھی یہ چیزیں جی پھر ہمارے بزرگوں نے پھر ان کی شیطانیت کو توڑا پھر ان چیزوں کو ختم کر کے پھر ایک جگہ پہ لے کر آئے ان کو بقاعدہ طور پر خیر قید تو نہیں ہوتے یہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کے منصالی جو ان کے چھیلے ہوتے ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں سب سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی جو قید نہیں ہوتے ہاں کیا سمجھتے ہو تم بہروں کے روپ کو اس کی پڑھائی کرنا آسان ہے اس کی جو عاملین ہوتے ہیں جو بہنوں کامل ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے سامنا کالا کتا بانتا ہے کیا؟ کالا کتا وہ کالا کتا اپنے پاس رکھے گا ہمیشہ وہ کالے کالے کتے کے بچے رکھے گا اپنے گھر میں گھر میں دنی جس جگہی کے اندر جس کھولی کے اندر وہ رہے گا کیونکہ یہ شیئر کے اندر بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کا عامل اس کے لئے جنگل میں جانا پڑتا ہے یا ویڈان جگہوں میں جا کے اس کا عمل کرنا پڑتا ہے بہروں کا بہروں کا بہروں کے عامل کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کالا کتا رہے گا ہاں ہاں اور وہ کالا کتا ہی کام کرے گا بہروں کے عامل ایسے ہوتے ہیں اگر کام کرنے والے ہوں آپ آئے آپ نے بولا بھائی یہ فلان شخص ہے اس کا کام لگانے آپ نے اس کے تصویر لی اس کے ٹکڑے کرے گوش مگایا اس کے اندر پڑا گوش کے اندر تصویروں کو ملایا اس کتے کے آگے رکھ دی کتے نے وہ بہر ٹکھائی ہو مر گئے ہیں کتنی ظالم چیز ہوں گی لیکن سورہ قریشن سب کی موت ہے ہاں تو یہ جو صفلیات کی چیزیں ہوتی ہیں یہ عملیات جو شیعتین ہوتے ہیں عملیات اس صفلیات کو آپ آسان نہ سمجھو صفلی عمل کو آپ ہلکا نہ لو صفلی عمل جو ہوتے ہیں نا انسان کی پوری پوری نسلے برباد کر دیتے ہیں جی تو سائن ابھی یہ ایسے بہت 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 ہندوانی چیز ہیں صفلی کے عمل کے اندر شیخ صدو کو لوگ استعمال کرتے ہیں کمال خان پڑھان کو استعمال کرتے ہیں کمال پنڈی جیسی کو استعمال کرتے ہیں شمس خبیز کو کرتے ہیں آئی بس سمجھنے اور آپ کی اس کو کالے کلوے کو کرتے ہیں کچھے کلوے کو کرتے ہیں بہنوں کو کرتے ہیں بدھر کالی کا استعمال کرتے ہیں مسان کی رانی کو کرتے ہیں ہاں مہا کالی کو کرتے ہیں ہاں مہا ہولکا کو کرتے ہیں مہا ہولکا سمجھتے ہو مہا ہولکا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مجھے یاد آئے گیا مہا ہولکا جو تھی نا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ نمروت کی بیٹی تھی اس کی مہا ہولکا جو تھی نا یہ نمروت کی بیٹی تھی اچھا جب نمروت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے آگ لگائی تھی جیسے آگ بڑھتی تھی نا تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی نا مہا ہولکا اس کو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عشق ہو گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیخ میں ڈال کر جب اس آگ میں پھے گیا تھا نا تو کہتے ہیں تاریخ میں مہا ہولکا نے بھی جو نا اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی کس نے مہا ہولکا جو نمروت کی بیٹی تھی وہ جل گئی تھی وہ جل کر خاک ہو گئی تھی لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دوست کو نحسوس کرتے تو مہا ہولکا کے بارے میں یہ اس کی تاریخ اچھا کچھ لوگ ہولی جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی منصوب کرتے ہیں کہ ہولی جو نا اس کی یاد میں ہولی کھلی ہے اس کی یاد میں وہ کرا جاتا ہے کہ ہولی جو آگ لگائی جاتی ہے ہولی جو اندر تم نے دیکھا ہوگا آگ لازمی لگاتے ہیں وہ اس کی یاد میں آگ لگائی جاتی ہے مہا ہولکا کی ہولی تو خیر کسی اور وجہ سے کری جاتی ہوگی ان کی ہاں لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہولی جو آگ لگائی جاتی ہے یہ مہا ہول کھا کی اس کی یاد میں لگائی جاتی ہے یہ نمرود کی بیٹی کی وہ تاریخ بڑی عجیب ہے عجیب ہے بھائی ہندوستان کی اگر برے سگر پا کے ہند کو دیکھیں اگر برے سگر کو دیکھیں تو ہندوستان بہت قدیم شہر کا ہے یہ ہزاروں سال پرانا جس کی تاریخ ہے اور بڑے عجیب و غریب واقعہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ایک ہی تو تھا سارا یہ تو بات میں تقسیم ہوئے نا سارا معاملہ تو ہم جب روحانیت کی بات کر رہے ہیں عجیبات کے دنیا کی بات کر رہے ہیں تو عجیبات کی بات کر رہے ہیں تو مہا ہولکا تو وہ تھی اس کو بھی بقائدہ اس سے بھی کام دیا جاتے ہیں ہاں اس کی بھی پڑھائی ہیں ہاں تو علم سفلی جو ہوتا ہے یہ بہت خطرنا ہوتا ہے اس کا بھی دسا ہوا پانی نہیں مانتا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سفلی علم کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں تو اس سفلی عمل نے سب سے زیادہ مسلمانوں انقصان بچانے کی کوشش ہر دور میں کی گئی کیا ہر دور میں کی گئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں مسلمان بادشاہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں ہر بادشاہ جو ہندوستان میں گزرا ہے یہ سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی گزروں کا نور نظر رہا ہے جیسے بادشاہ جو گھدرا ہے تیمور لان وہ ان کا مرید تھا نام میرے ان کا ذہن میں نیارہ بھی شیخ بھاو دین نقش بن کے جو پیرو مشیت ہے ابھی نام آجائے بادشاہوں کے دربار کے اندر بقاعدہ طور پر بزرگانہ دین رہا کرتے ہیں ان کے درباروں کے اندر رہا کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ان شیعاتینوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان جادووں کے زور سے جنگیں جیتتی تھی ان کے جنگوں کو شکست دینے کے لیے مسلمان انہیں ہی شکست دی ہیں ان شیعاتینوں کو انہ دنے کی تاریخ میں کسی نے ان کو شکست نہیں دی یہ مسلمان ہی بزرگانہ دین ہمارے ہی آبا آجداد تمہاری آبا آجداد انہی کے آبا آجداد ہیں جنہوں نے ان جادو کو ان شیعاتینوں کو شکست دی ہیں انہوں نے کسی اور مذہب میں شکست نہیں دی سب انہوں نے گھٹنے دیکھ دیئے صرف واحد اسلام مذہب راہ جو شکست دی دی سمجھتا ہوں کہ یہ پرگرام آپ کا سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر بہت ہی جلد آپ سے ملقات ہوگی ایک نئے پل اسرار واقعات کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی ہو اب مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات حقیقت پر مبنی ہوگا مجھے اجازت دیجئے